اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ ہم لوگ سوری عیسف سے متعلق بات کر رہے تھے اور اخیر میں ہم لوگوں نے سوری عیسف جس کو احسن القصص کہا گیا ہے اور سوری عیسف کے جو خواس ہے اس میں سے یہ ہے کہ سٹوری ٹیلنگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیسے کی ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں نے بات کی اب جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمایا وہ یک بارگی نازل نہیں کیا یک بارگی کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ بہت ساری آسمانی کتابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ تختیوں کی شکل میں جلدوں کی شکل میں نازل فرما دیا لیکن قرآن کریم کی ایک خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک ساتھ اٹ اٹ ٹائم نازل نہیں کیا بلکہ تیرہ سالہ مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا 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 حضب ضرورت قرآن کریم کو نازل کیا اور قرآن کریم کو نازل کرنے کے پیچھے بہت سارے واقعات پیش آئے اور ان واقعات کے زمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصوص آیتوں کو مقصوص صورتوں کو نازل کیا اور قرآن کریم جیسے جیسے نازل ہوتا گیا لوگوں کے سامنے احکامات اور مسائل اور فرائز یہ تمام چیزیں سامنے آتی گئی تو تئیس سال کی لمبی مدت میں جو قرآن کریم الگ الگ موقع پر وقفے وقفے سے نازل کیا جاتا رہا جب کسی خاص موقع پر قرآن کریم کو کسی خاص واقعے کے پس منظر میں کسی آیت کو یا صورت کو نازل کیا جاتا ہے تو اس کو اس صورت کا یا اس آیت کا شان نزول کہتے ہیں کہ اس صورت کو کس خاص پس منظر میں یا اس آیت کو کس خاص پس منظر میں نازل کیا گیا ہے اور ان شان نزول کو مختلف مفسرین نے کہیں پر ایک ساتھ کہیں پر حضب ضرورت آیات کے ساتھ اور صورتوں کے ساتھ نازل فرمایا ہے جیسے کہ کچھ مثالیں یہاں پر میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے تین آیات ذکر کی گئی ہے پہلی آیت سورہ بقرہ کی ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اب یہاں پر قرآن کریم میں یہ کہا گیا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ کہ مشرق اور مغرب جو ہے یعنی ایسٹ اور ویسٹ جو ہے یہ اللہ ہی کے لیے ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ آپ جس طرف بھی رخ کروگے اللہ تبارک وطالہ کو وہاں پاؤگے اِنَّ اللَّهَ وَاسِعُونَ عَلِيمٌ اللہ تبارک وطالہ وسیع واسِع ہے اور علیم ہے علم رکھنے والا ہے اب یہ آیات جو نازل ہوئی یہ کس پسمندر میں نازل ہوئی اللہ تبارک وطالہ کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہیں تو اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہود اور نصارہ کا ایک جھگڑا چلا آ رہا تھا کہ کس کا قبلہ زیادہ بہتر ہے ہمارا قبلہ زیادہ بہتر ہے یا ان کا قبلہ زیادہ بہتر ہے اس کی بحث ایک لمبے زمانے سے چلی آ رہی تھی ان کے اس جھگڑے پر اللہ تبارک وطالہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ مقصوص کسی طرف نہیں بلکہ تمام مکان اور جہت سے منزہ ہے اللہ کسی ایک مقام کی طرف مقصوص نہیں ہے کہ اللہ تبارک وطالہ مشرق میں ہی ہو مغرب میں نہ ہو یا شمال میں ہی ہو جنوب میں نہ ہو ایسا نہیں ہے اللہ تبارک وطالہ جہاد سے منزہ ہے یعنی کسی ایک طرف ہونے سے اللہ تبارک وطالہ منزہ ہے جس طریقے سے کسی دیئے کو جلایا جاتا ہے کسی کینڈل کو جلایا جاتا ہے اور وہ کینڈل جب اندھیرے میں روشن ہوتی ہے تو اب اس کی روشنی کو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس دیئے کی روشنی صرف لیفٹ سائیڈ پر پڑ رہی ہے یا صرف رائٹ سائیڈ پر پڑ رہی ہے صرف مشرق میں پڑتی ہے مغرب میں نہیں پڑتی ہے ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ دیا جب بند اور اندھیرے کمرے میں دارک روم میں جلایا جاتا ہے تو وہ پورے کمرے کو روشن کر دیتا ہے اس کی روشنی جو ہے کسی خاص جہد کی طرف بتلائی نہیں جا سکتی ہے کہ اس کی روشنی صرف ایک ہی طرف ہے تو اسی طریقے سے اللہ تبارک وطالعہ کی ذات ہے اللہ تبارک وطالعہ کی ذات کو کسی ایک سمت کے لیے مخصوص نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ صرف مشرق میں پایا جاتا ہے اور مغرب میں نہیں پایا جاتا ہے تو یہ جو جھگڑا یہود و نصارہ کا چلا آ رہا تھا اس کی وضاحت کے طور پر اللہ تبارک وطالعہ نے آیت نازل فرمائی کہ اللہ مخصوص کسی طرف نہیں ہے بلکہ تمام مکان اور جہاد سے منزہ ہے البتہ اس کے حکم سے جس طرف مو کرو گے وہ متوجہ ہیں ہاں اللہ تبارک وطالعہ نے عبادت کے لیے جیسے کہ ہمارے لیے قبلے کو مخصوص کیا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے اب اللہ تبارک وطالعہ کے حکم سے کسی ایک جہاد کو مخصوص کرتے ہوئے تاکہ یونی فارمیلٹی برکارہ رہے کہ تمام مسلمان تمام ایمان والے ایک ہی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں اگر اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے کسی ایک رخ کی طرف نماز پڑھنے کو آپ مخصوص کر لوگے تو وہاں پر اللہ تبارک وطالعہ کو پاؤگے تمہاری عبادت اللہ تبارک وطالعہ قبول کرے گا بعض نے کہا اور یہ ایک یہ جو بتایا گیا کہ جھگڑا تھا اور جھگڑے کے لیے اللہ تبارک وطالعہ نے اس آیت کو نازل کیا بعض مفسرین نے اس شان نزل کو ذکر کیا ہے بعض نے کہا کہ سفر میں سواری پر نوافل پڑھنے کی بابت یہ آیت اتری یعنی سفر کے دوران اگر کوئی سواری میں ہے سواری پر سوار ہے اور اس کو نفل نماز پڑھنی ہے تو وہ کس طرف رکھ کر کے نماز پڑھے گا وہ مسئلہ چل رہا تھا اور اسی مسئلے کے زمن میں اللہ تبارک وطالعہ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ سفر کی حالت میں نفل پڑھ رہے ہو تو کسی بھی طرف رکھ کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہو یا سفر میں قبلہ مشتبہ ہو گیا ہم سفر کر رہے ہیں اس زمانے میں یہ بہت ممکن تھا کہ قبلہ دیکھنے کے اور سمت متعین کرنے کے آلات اتنے زیادہ ایڈوانس نہیں تھے جس کی وجہ سے سفر کے دوران خاص طور پر حضر میں تو آدمی کو معلوم ہے کہ کس طرف قبلہ ہے کس طرف رکھ کر کے نماز پڑھنی ہے پہلے سے تہ ہے لیکن سفر کے دوران اور اس زمانے کا سفر جو بلکل ریکستان اور بیابان جنگلات میں سفر ہوتا تھا وہاں پر اگر قبلہ مشتبہ ہو گیا اور کسی نے نماز کہیں غلط قبلے کی طرف رکھ کر کے پڑھ لی تو قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی تو اس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے یعنی اس کی رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ سب جگہ ہے ایک مکان کے ساتھ مقصوص نہیں ہے اور بندوں کے مسال ہے اور ان کی نیتوں کو اور ان کے آمال کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کسی بھی طرف رکھ کر کے نماز پڑھو آدمی کے دل کے نیت کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے یہاں پر اس لئے کہا گیا کہ علیم کہا گیا تو یہ پورا ایک خاص پسمنظر تھا جس کے تحت اس آیت کو نازل کیا گیا تو اس آیت کو نازل کرنے کا شان نزول مفسرین نے اس کو بیان کیا یہ ایک مثال میں نے یہاں پر ذکر کی دوسری مثال بہت مشہور سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے ہم نے سورہ کحف کی تفسیر جو اس سے پہلے پڑھی یہ سورہ کحف کی تفسیر جو ہے اس کا شان نزول پورا یہ پورا اس کے ساتھ ملا ہوا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوح قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا کہ یہود و نصارہ جو ہے یہ الگ الگ طریقے سے کفارِ قریش اور مشرقینِ مکہ کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوالات کیا کرتے تھے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں وہ یقین کر سکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے یا تو پھر ان کو پریشان کرنا چاہتے تھے کوئی بھی مقصد ہو یہ یہود و نصارہ کفارِ قریش کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے تھے بعض دفعہ کفارِ قریش خود ان کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی یہ سچا نبی ہے ہو تو وہ الگ الگ طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے سوالات بھیجا کرتے تھے ان میں سے ایک سوال انہوں نے بھیجا تھا جو سور قحف کا شان نزول ہے کہ انہوں نے روح کے بارے میں سوال کیا اور قحف والوں کے بارے میں سوال کیا اور ذلقرنین بادشاہ کے بارے میں سوال کیا جس نے مشرق اور مغرب کو فتح کیا تھا ان تین سوالات کے ساتھ کفار قریش کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تو بنی اسرائیل کی جو یہ سورت میں سوال اس کو بنی اسرائیل میں ذکر کیا گیا اور پھر سورہ کحف اس کے بعد کی جو سورت شروع ہوتی ہے بنی اسرائیل کے بعد پندرہ ہوئے پارے میں جو سورت ہے وہ پورا ان کے سوال کے جواب میں وہ پوری سورت کو نازل کیا گیا جس میں ابتدائی حصے میں کحف والوں کا ذکر ہے اور آخری حصے میں ذلکرنین کا ذکر ہے تو یہ جو شان نزول ہے یہ سورہ کحف کا اور یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت کا جو شان نزول یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے سوال کیا اور اس کے جواب میں پوری سورت کو ناز کیا گیا یہ اور ایک مثال ذکر کی تیسری اور ایک مثال میں نے یہاں پر ذکر کی ہے بنی اسرائیل ہی کی آیت ہے قُلِدُ اللَّهَ عَبِدُ الرَّحْمَانَ اَيَّمَّا تَدْعُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلَا اب دیکھئے یہ آیت آپ گوھر کریں گے تو شروع میں جو ذکر کیا گیا وہ یہ بات ذکر کی گئی کہ تم قُلِدُ اللَّهَ تم اللہ کو پکارو عَبِدُ الرَّحْمَانِ یا رحمان کو پکارو اَيَّمَّا تَدْعُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى یہ تمام کسی بھی نام سے پکارو یہ تمام نام اللہ ہی کے ہے اب یہ ایک مضمون ہے اور اسی کے ساتھ ایک مضمون ذکر کیا گیا ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِدْ بِيهَا وَبْتَغِي بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلَا کہ تم اپنی نماز کو نہ بہت زیادہ زور سے پڑھو وَلَا تُخَافِدْ بِيهَا نہ بہت زیادہ آہستہ پڑھو وَبْتَغِي بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلَا دونوں کے درمیانی راستے کو اختیار کرو اب آیت آپ دیکھیں گے دونوں آیت کے دو حصے ہیں اور دونوں حصے میں الگ الگ مضمون کو ذکر کیا گیا ہے اور اب یہ یہ مثال اس وجہ سے ذکر کی گئی کہ ایک ہی آیت کے دو حصے ہیں اور دونوں کا الگ الگ شان نزول ہے یہ اس کی مثال ہے کہ ایک ہی آیت کے دو حصے ہیں اور دونوں حصے کا الگ الگ شان نزول ہے پہلی آیت جو ہے آیت کا پہلا حصہ قُلِدُ اللَّهُ عَوِدُ الرَّحْمَانَ اَيَمَّا تَدُو فَلَهُ الْأَسْمَا الْحُسْنَا یہاں پر یہ ہوا کہ کفارِ قُریش جو تھے یہ اللہ کے نام سے تو واقف تھے یعنی ان کے معبودوں کی جو فہرست تھی ان فہرست تو وہ پوری لسٹ میں ایک نام اللہ کا بھی آتا تھا کہ ان کے معبودوں میں اللہ بھی ایک معبود ہے ٹھیک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام بھی موجود ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو پکارا اور پھر ایک اللہ کی طرف عبادت کے لیے لوگوں کو پکارنے کے بعد اللہ کے رسول نے اور صفاتی نام بھی بیان کیے کہ تم رحمان کو پکارو رحیم کو پکارو تو اب یہ کفارِ قُریش نے سوال کیا کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اللہ کو تو ہم جانتے ہیں لیکن تم رحمان اور رحیم کی عبادت کرنے کے لیے بھی کہتے ہو ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے ہیں اور جب ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے تو تم رحمان اور رحیم اور دو نئے معبود کہاں سے لے کر آئے جن کی عبادت کرنے کو تم کہتے ہو تو پھر اس کی وضاحت میں یہ جب سوال کیا گیا تو اس سوال کی وضاحت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ بھی میرا نام ہے رحمان اور رحیم بھی میرا نام ہے کسی بھی نام سے پکارو یہ تمام میرے اسمائے حسنہ ہیں تو اس زمن میں اس آیت کو نازل کیا گیا اب یہ جو دوسرا حصہ ہے دوسرے حصے میں دو تین الگ الگ شان نزول بیان کیا جاتے ہیں ایک شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے تو بہت زور سے نماز پڑھایا کرتے تھے یا کبھی بہت آہستے نماز ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلائے گیا کہ نہ اتنا زور سے نماز پڑھو کہ کفارِ قریش اور مشرقینِ مکہ جب قرآن کو سنے تو پھر قرآن کا مزاق اڑانے لگے یا قرآن کے اندر نکتہ چینی کرنے لگے حالانکہ قرآن بے عیب کتاب ہے اس کے اندر اشکال کی یا انگلی اٹھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن کفارِ قریش کیونکہ ہر چیز کے اندر کیڑے نکالنے کے لیے بیٹھے تھے اور جہاں کہیں ان کو اشکال ہوتا تھا اور سوال ہوتا تھا وہ وہیں پر انگلی کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ سوالات اٹھانے کی کوشش کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ تم اتنا زور سے بھی نماز نہ پڑھو کہ دور کھڑے کفارِ قریش کو بھی وہ سنائی دینے لگے اور پھر وہ قرآن کا کسی طریقے سے مزاق اڑھائے اور نہ اتنا آہستہ نماز پڑھا کرو قرآن کو نماز میں پڑھا کرو کہ تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے صحابہ کو بھی وہ سنائی نہ دے بلکہ دونوں کے درمیانی حصے میں انداز سے نماز پڑھو یہ ایک شاہر نزول بیان کیا گیا ایک شاہر نزول یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے جا رہے تھے دونوں نے صحابہ میں سے کسی صحابی کو سنا کہ وہ بہت زور زور سے نماز میں قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور دوسری جگہ سے آگے تھوڑا اور گزرے تو دیکھا کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھا ان کے قرآن کی ذرا بھی آواز نہیں آ رہی ہے بہت خاموشی سے نماز پڑھ رہے ہیں تو دونوں صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھولایا اور جو زور سے نماز پڑھ رہے تھے ان کو پوچھا کہ آپ کیوں اتنا زور سے نماز پڑھ رہے ہیں غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں زور سے نماز پڑھ کر شیطان کو بھگانا چاہتا ہوں کہ شیطان جو ہے یہ زور سے آواز کو سن کر چلے جائے اور بھاگ جائے قرآن کو سن کر اور دوسرے صحابی کو پوچھا کہ آپ کیوں اتنا آہستہ نماز پڑھ رہے تھے قرآن کو اتنا آہستہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جس کو اپنا قرآن سنانا چاہتا ہوں وہ تو آہستہ قرآن بھی سن سکتا ہے یعنی اللہ دبارک و تعالیٰ کے لیے میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو وہ تو میری آہستہ آواز کو بھی سننے پر قادر ہے تو یہ دونوں صحابی کا الگ الگ جواب تھا اور دونوں صحیح جواب تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کے زمن میں کہ نہ اتنا زور سے پڑھو اور نہ اتنا آہستہ پڑھو بلکہ دونوں کے درمیان پڑھو تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آیات کے شان نزول ہوا کرتے ہیں اور شان نزول کے زمن میں جو ہے اللہ دبارک و تعالیٰ کسی واقعے کے کسی مقصوص واقعے کے تحت اللہ دبارک و تعالیٰ یہ مقصوص آیتوں کو اور مقصوص صورتوں کو نازل فرماتا ہے تو یہ شان نزول اس طریقے سے ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں نے شان نزول پر مستقل کتاب لکھی ہے آپ کو ایک نمونہ یہاں پر مولانا خالد محمود صاحب ہے انہوں نے ازباب نزول ایک کتاب ہے جو عربی میں کتاب ہے اس کتاب کو انہوں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے اور آیاتِ قرآنی کے شان نزول اس نام سے یہ پوری کتاب جو ہے مارکٹ میں آویلیبل ہے تو مفسرین نے قرآن کریم میں اپنی تفسیر کو ذکر کرتے ہوئے الگ الگ مقامات پر شان نزول کو ذکر کیا ہے اور میں نے جیسے کہ کہا کہ کبھی کبھی ایک ہی آیت کے کہیں الگ الگ شان نزول کو ذکر کیا جاتا ہے الگ الگ واقعات کے زمن میں اس شان نزول کو بیان کیا جاتا ہے لیکن شان نزول جو ہے یہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بہت ہی اہم جز ہے بہت ہی اہم یہ بات شان نزول ہوتی ہے کہ شان نزول جب سامنے رہتا ہے تو اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے کس زمن میں نازل کیا ہے اس کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی اور سہولت ہو جاتی ہے اس لیے بعض مفسرین نے شان نزول کو بیان کرنے کا بہت زیادہ احتمام فرمایا ہے تو یہ شان نزول سے متعلق کچھ باتیں تھی انشاءاللہ سورہ یوسف کا شان نزول کیا ہے انشاءاللہ آئندہ کلز کے بارے میں بات کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی محبت عطا فرمایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا آمین و آخر دامان الحمدللہ رب العالمين